السلام علیکم میرے عظیم صحبت نو میں آئی وی تھی اپنی بلیو کا نا ہول سیل مارکٹ سے گوشت لینے چکل لینے آئی وی تھی تو میں اتنے عرصے سے مجھے نا یہ اتنا فیسنیٹ کرتا ہے یہ لوڈر دکشا مجھے اتنا فیسنیٹ کرتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرا اتنا دل ہوتا ہے کہ میں خرید دوں اس پورس کو چلا دوں اور کل سے ماشاءاللہ سے ڈالر ڈالر نہیں پیٹرول کا ریٹ اور ڈالر کا ریٹ جو ایک جیسا ہو گیا ہے تو میرے فیصل کوئی حرش نہیں ہے عظمی میں نے بہت سوچا پہلے تو میں نے سوچا سنہ کی طرح نا بیسپا لے دوں اور اس کو میں ٹرائے کروں فیول کنزمشن اس کی بہت بہتر ہے مگر پھر میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس اتنا سارا سامان ہوتا ہے یعنی میری گاڑی میں سوائے چولے کے تقریباً ہر چیز رکھی بھی ہوگی ہے تو میرے لئے تو لوڈر رکشہ زیادہ مناسب رہے گا میں آئی وی ہوں باق سردارہ یہ جو ہے آٹو شیخ آٹوز میں آپ کو کیمروز کی طرف کرتی ہوں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے میں آئی وی ہوں نیو شیخ آٹوز یہ باق سردارہ میں ہیں اور میں ابھی ان سے تھوڑی سی تفصیل جانا چاہتی ہوں یہ لوڈر رکشہ کے بارے میں جو مجھے بہت پیسنیٹ کرتا ہے مگر یہاں پہ نا آواز بہت زیادہ ہے میں تھوڑا سا اندر جا کے آپ سے بات کر سکتی آئی وی آجو آئی وی آسین بھائی کیسے آپ خیریت سے ان چک چھا کے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے علاو کیا لوگ گھبرا جاتے ہیں جب میں کیمروز لے کے جاتی ہوں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ریپورٹر ہے اور پتہ نہیں کیا ریپورٹنگ کر لی ہوگی خیر انیوے میں دیکھ رہی تھی آپ کو پتہ لوگوں یہ جو رکشہ آیا تھا شروع میں میں خیر سے ڈیرڈ دو لکھتا تھا ایک لاک پچاس ہزار پی سے سٹار ڈسٹرو بڑھنا ایک لاک پچاس ہزار پی میں شروع میں یہ رکشہ تھا پھر اس کے بعد تقریبا یہ شٹیپ با شٹیپ ریٹ بڑھتے رہے ہیں آج تقریبا تیز ہزار پی ہے تو یہ بھی دو تین دنوں میں ان کا ریٹ بڑھا ہے تیز ہزار پی پڑھیا ابھی جو پٹرول ابھی دوبارہ بڑھا اس کا ریٹ ابھی آنا ہے یہ ڈالر پچھلی دنوں میں تیز پینتیز ہوتی جو ڈالر نہیں بڑھا ہے اس کی وجہ سے یہ تیز ہزار پی ہے ریٹ بڑھا ہے اور بوکنگ بھی آگے باند ہوگی ہے بوکنگ بھی بڑھا ہے تو مجھے یہ بتائیں تو اب اس کا ریٹ کتنا ہے اسٹم جو ہے نا یہ لوڈر ریڈ لوڈر یہ ویسے کمپنی سٹم آ بھی نہیں رہے کوئی ریٹ کبھی انہوں نے نکالے تھے چونہ سٹم ٹھار پی ہے پہلے ٹھار چھتیز کا مضی ریٹ بڑھا ہے ابھی تیز ریٹ بڑھتی پچھانس پچھپن کا ہوگے تاقریباً اچھا تین pik یہ جو بڑھا ہے جو ٹھار پی ہے جو نیویشا وزی اس کا بھی تقریباً ٹھائی اس کا بھی اتنا ہی ریٹ ہے جس میں ہو ستا ہے ستاہی اپ لوگ کی ساری چیزیں جو ہے کیس تو پہ دیتے ہیں ہمارا اسٹالمنٹ بیر بھی کام ہے اور میں پھر سے آپ سے پوچھوں گی رکشا کا ایک تو مجھے بتائیے گا یہ روڈر رکشا کا روڈر رکشا کا جو ہے یہ انسٹالمنٹ پلان کیسے ہے یہ انسٹالمنٹ پلان تو دیکھو آج کال جو ایک لگ چار زہر پر میرے دوانس لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈانگ پیمتے ہیں کوئی سال کا ٹیم ہوتا ہے وہ دوگ بندوں کا ریٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ بیدنگ ہو جائے تو بیس میں ٹیم ہوتا ہے سال کا ٹیم ہوتا ہے خیال سے جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کو دنگ کی دہاری کتنی مل جاتی ہے یا آسانی سے ملتی ہے یا مشکل ہے آج کل دیکھیں پرٹرول بھی بڑھ گئے نا پرٹرول کی وجہ سے ان کا رکشوں کی مزدونی ہے ہماری سہر بھی بکافی فرقا ہے پہلے رکشیں بکتی تھی مثال جائے دیمانڈ زیادہ دینا اس ٹیم ایک تو رکشا بہت مہنگا ہو گیا کتنے کا ہو گیا رکشا ساڑھے تین لاک روپے کا ہو گیا ساڑھے چار پہ چلا جائے گا پھر اس کے بعد پھراسا ہی در بائکیا موٹر سیکل نکل آئے کریم وغیرہ آگئے ہیں اس کی وجہ سے رکشا کی مزدوری کافی بہت کم ہو گی آپ کے خیال سے کہ اس میں سے اگر کسی کے پاس آپشن ہو تو اس کو کیا چیز خریدنی چاہیے کہ اس کی گھر کی آمدنی بہتر ہو جائے دونوں ٹھیک ہیں آج کل لوڈر زیادہ چل رہے گا ہاں وہی میں کہہ رہیوں نا لوڈر زیادہ چل رہے گا کیونکہ لوڈن کا کام ہے اس میں لوگ اپنا کام بھی کرتے ہیں لوڈر میں اور بھی اپنا بھی بنا کام کر سکتے ہیں وہ بھی بھروٹ ہو گئے ہیں آج ہاں وہ بھی لگا سکتے ہیں اپنا اکٹھیا بنا سکتے ہیں اس میں لوڈنی کی علاوہ بھی آپ کے خیال سے آپ کو زیادہ بہتر اندازہ ہوگا کہ دن میں جو صحیح استعمال کر لے اس کا تو اس کی کتنی دھیاری بن جائی گا یہ دو تین ہزار پر کمال ہے دو تین ہزار پر کمال ہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ میں تھوڑی سی اور موووی بنا ہوں گی سارے لوڈر رکشہ وغیرہ کی اسلام علیکم یہ والا جو رکشہ ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہے ایک تو اسی 3 سیٹر ہے میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اچھا یہ تو کافی سپیشیس ہے اس میں کافی جگہ ہے اور یہ 3 سیٹر بن سکتی ہے اس میں ایک ہوتا ہے دوسرا وہ 6 سیٹر ہوتا ہے اس کی سیٹر بڑی آجائے اس میں 6 سیٹر بھی ہوتا ہے اس میں اس میں 6 سیٹر ہوتا ہے اس کی سیٹ وڑی آجائے ہیں اچھا اپن بھی ہوتا ہے بان بھی ہوتا ہے نو آج کے صورتحال اور کوئی بھائید نہیں کسی دے میں نے ایک رکشہ لیا وہاں اور یہ میں نے لوڈر رکشہ لیا وہاں یہ تو میرا فیسی نیشن ہے اس میں پسند ہے اور اس میں سارے آئیڈیاز آتے ہیں کہ میرا اپنا فود ٹرک میں اس پہ بنا لو اس پہ کنوینس کا کر لو اس پہ گاہو۔ اس پہ پہ تک کنوینس کا کرنے اس پہ اپنے دroپ ہو جائے اس پہیں کنفی ہو جائے اس پہ با جیتا با جیتا سواری کنوینس کا کرنے اور عیدیان ہوگا اس میں دیکھا یہ پہتے ہیں اس پہ آج کل کے حالات کیونکہ ڈالر کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا ہے اور تبہر کے طور پہ جائے ہیں اور اللہ کی امان میں اور فراہی ہریوں انشاءاللہ اور بھی اس پہ آپ نہیںیشنی لوگوں میں اللہ کی امان میں